خوادین و حضرات پیش خدمت ہے سعادت حسن منچو کی مختصر کہانی جان محمد میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیے بڑھتے ہیں مختصر کہانی کی جانے میرے دوست جان محمد نے جب میں بیمار تھا میری بڑی خدمت کی میں تین مہینے ہسپتال میں رہا اس دوران میں وہ باقاعدہ شام کو آتا رہا بعض اوقات جب میرے نوکر علیل ہوتے تو وہ رات کو بھی وہیں ٹھہرتا تاکہ میری خبرگیری میں کوئی کوتا ہی نہ ہو جان محمد بہت مخلص دوست ہے میں قریب قریب بیس روز تک بے ہوش رہا تھا اس دوران میں وہ آتا لیکن مجھے اس کا علم نہیں تھا جب مجھے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ وہ بہت پریشان تھا روتا بھی تھا اس لیے کہ میری حالت بہت نازک تھی جب میں اس قابل ہو گیا کہ بات چیت کر سکموں تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کو تھکاور تو محسوس نہیں ہوتی میرے آزا بلکل مفلوج ہو چکے تھے معلوم نہیں کتنی دیر ہو گئی تھی مجھے وستر پر پڑے ہوئے میں نے اس سے کہا جان محمد میرا انگ انگ دکتا ہے اس نے فوراں میری بیوی سے کہا کل زیتون کا تیل منگوا دیجئے میں صبح آکے مالش کر دیا کروں گا زیتون کا تیل آ گیا اور جان محمد بھی اس نے میرے سارے بدن پر مالش کی قریب قریب آدھ گھنٹہ اس کا اس مشقت میں صرف ہوا مجھے بڑی راحت محسوس ہوئی اس کے بعد اس کا معمول ہو گیا کہ ہر روز دفتر جانے سے پہلے ہسپتال میں آتا اور میرے بدن پر مالش کرتا مجھے راحت ضرور ہوتی لیکن وہ اس زور سے اپنے ہاتھ چلا تھا کہ میری ہڈیاں تک دکھنے لگتی چنانچہ میں اس سے اکثر بڑے درشت لہجے میں کہتا جان محمد تم تو میری جان لے لوگے یہ سن کر وہ مسکراتے تھا منٹو صاحب آپ تو بڑے سخت جان ہیں اس مٹھی چاپی سے گھبر آ گئے میں خاموش ہو جاتا اس لیے کہ اس کی مٹھی چاپی میں کوئی جارہانہ چیز نہیں تھی بلکہ سرطپا خلوص تھا تین مہینے ہسپتال میں کاٹنے کے بعد گھر آ گیا جان محمد بدستور ہر روز آتا رہا میری اس کی دوستی اتفاقا ہو گئی تھی ایک روز میں گھر میں بیٹھا تھا کہ ایک ناٹے قد کے چھوٹی چھوٹی موچ ہوالے جوان سال مرد نے دروازے پر دستک دی میں نے جب اس کو اندر کمرے میں داخل کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرا مدہ ہے منٹو صاحب میں نے صرف آپ کو اس لیے تقریب دی ہے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا میں نے قریب قریب آپ کی سب تصنیف پڑی ہیں میں نے اس کا مناسب و موضوع الفاظ میں رسمی طور پر شکریہ دا گیا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی منٹو صاحب آپ تو رسوم و قیوت کے قائل ہی نہیں پھر یہ تقلف کیوں میں نے کہا نوواردوں سے بعض اوقات یہ تقلف برتنا ہی پڑتا ہے جان محمد کی مہین موچوں پر مسکراہت نمودار ہوئی مجھ سے آپ یہ تقلف نہ برتی ہے چنانچہ یہ تقلف فوراں دور ہو گیا اس کے بعد جان محمد نے ہر روز میرے گھر آنا شروع کر دیا شام کو وہ جب دفتر سے فارغ ہوتا تو سیدھا میرے یہاں چلا تھا میری عادت ہے کہ میں کسی دوست کا حسب نصب دریافت نہیں کرتا اس لیے کہ میں اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا میں تو کسی سے ملوں تو اس سے اس کا نام بھی نہیں پوچھتا یہ تمہیند کافی لمبی ہو گئی حالانکہ میں اختصار پسند ہوں جان محمد دیر تک میرے یہاں آتا رہا اس کی معلومات خاصی اچھی تھیں عدب سے بھی اس سے خاصا شغف ہے مگر میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ زندگی سے کسی قدر بیزار ہے مجھے زندگی سے پیار ہے لیکن اس کو اس سے کوئی رغبت نہیں تھی ہم دونوں جب باتیں کرتے تو وہ کہتا منٹو صاحب آپ میرے لباس کو دیکھتے ہیں یہ شلوار اور قمیز جو ملیشیا کی ہے آپ یقین ان نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے مگر مجھے اچھے لباس کی کوئی خواہش نہیں مجھے کسی خوبصورت چیز کی خواہش نہیں میں نے اس سے پوچھا کیوں بس میرے اندر یہ حص ہی نہیں رہی میں ننگے فرش پر سوتا ہوں نہایت واہیات خوٹلوں میں کھانا کاتا ہوں یہ دیکھئے میرے ناخون اتنے بڑے ہوئے ہیں ان میں کتنا میل بھرا ہوا ہے میرے پاؤں ملائزہ فرمائیے ایسا نہیں لگتا کہ کیچڑ میں لتڑے ہوئے ہیں مگر مجھے ان غلازتوں کی کچھ پرواہ نہیں میں نے اس کی غلازتوں کے مطالق اس سے کچھ نہ کہا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت میلہ کچھ ایلا رہتا تھا اس کو صفائی کے مطالق کبھی خیال ہی نہیں آتا تھا ایک دن حضب معمول جب وہ شام کو میرے پاس آیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت مضمحل ہے میں نے اس سے پوچھا کیوں جان محمد کیا بات ہے آج تھکے تھکے سے معلوم ہوتے ہو اس نے اپنی جیب سے بگلے کی ڈیبیا نکالی اور ایک سگرٹ سلگا کر جواب دیا تھکاوت ہوئی جاتی ہے کوئی خاص بات نہیں اس کے بعد ہم دیر تک غالب کی شاعری پر گفتگو کرتے رہے غالب کی شاعری پر تبصرہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے ایک ہمسائی کی لڑکی میری بیوی سے ملنے چلی آئی چونکہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی اس لیے وہ ہمارے درمیان بیٹھ گئی جان محمد نے آنکھیں جھکا لی اور خاموش ہو گیا اس لڑکی کا نام شمیم تھا دیر تک وہ بیٹھی میری بیوی اور مجھ سے باتیں کرتی رہی لیکن اس دورال میں جان محمد اسی طرح آنکھیں جھکائے خاموش رہا کچھ اس طرح کے اسے کوئی پہچان نہ لے اس کے بعد دوسرے دن رات کے دس بجے میری دروازے پر دستک ہوئی نوکر اوپر سو رہا تھا میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جان محمد ہے نہایت خستہ خالت میں میں بہت پریشان ہوا اس سے پوچھا کیوں جان محمد خیریت تو ہے اس کے ہونچوں پر عجیب سی مسکراہت پیدا ہوئی جس سے میں بالکل ناشنا تھا خیریت ہے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا مجھے سخت نیند آ رہی تھی مگر جان محمد ایسے مخلص دوست کے لیے میں اسے قربان کرنے کے لیے تیار تھا مگر جب اس نے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کی تو مجھے وحشت ہونے لگی اس کا دماغ غیر متوازن تھا کبھی وہ آسمان کی پاتھیں کرتا کبھی زمین کی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اچانک اسے ہو کیا گیا ایک دن پہلے جب وہ مجھ سے ملا تو اچھا بھلا تھا ایک دم اس میں اتنی تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی ساری رات اس نے مجھے جگائے رکھا آخر صبح میں نے اس کو غزل کرنے کے لیے کہا اپنے کپڑے اسے پہننے کے لیے دیئے کہ اس کے میلے چکٹ تھے پھر اس کو لاریوں کے اڈے پر لے گیا کہ وہ سیالکوٹ اپنے والدین کے پاس چلا جائے غلطی میں نے یہ کی کہ اس کو لاری میں نہ بٹھایا کرایا وغیرہ میں نے اسے دے دیا تھا میں مطمئن تھا کہ وہ اپنے گھر چلا جائے گا مگر اسی دن رات کے تین بجے دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی میں باہر سین میں سو رہا تھا ہڑ پڑا کر اٹھا سوچا کہ شاید کوئی تار آیا ہو دروازہ کھولا تو سامنے جان محمد میرے اوسان خطا ہو گئے میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سیالکوٹ کیوں نہیں گیا اس نے اس سوال کا کوئی معقول جواب نہ دیا اس کا دماغ پہلے سے زیادہ غیر متوازن تھا فرش پل لیٹھ کر اپنی کنپٹیوں پر زور زور سے گھوسے ماننے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں وہ یقینا جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا میں نے سوچا پیار محبت سے کام لینا چاہیے چنانچہ بہت دیر تک میں اس کا سر سہلاتا رہا اس کے بعد اس سے پوچھا جان محمد تمہیں کیا تکلیف ہے اس نے کوئی جواب نہ دیا اور فرش پر میری بچیوں کے جو ماربل پڑے ہوئے تھے ان سے کھلنے لگا اس کے بعد اس نے ہر ماربل کو سجدہ کیا اور رونے لگا میں نے پھر اس سے بڑی محبت سے پوچھا جان محمد یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں جیسے کئی دن اسے شراب کے نشے میں دھت ہے اس نے مجھے ان آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا تم اتنے بڑے نفسیات نگار بنتے ہو کیا یہ نہیں جان سکتے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے میں اپنی کمائیگی تسلیم کرتا ہوں اب تم خود بتا دو جان محمد مسکر آیا مجھے شمیم ہو گیا ہے کیا مطلب اب بھی مطلب پوچھتے ہیں آپ میں نے اس سے کہا بھائی شمیم کوئی بیماری تو نہیں جان محمد ہسا بہت بڑی بیماری ہے منٹو صاحب یہ کئی لوگوں کو ہو چکی ہے ان میں سے میں بھی ایک ہوں پہلے ڈھلوزی میں ہوتی تھی اب یہاں لاہور شلی آئی ہے میں سمجھ گیا جان محمد کئی برز ڈھلوزی میں رہ چکا تھا اور شمیم بھی لیکن میں نے اس سے کہا میں ابھی تک نہیں سمجھا تم اب سو جاؤ چلو آؤ اندر سوفے پر لیٹ جاؤ خبردار جو تم نے شور مچایا وہ اندر چلا آیا اور سوفے پر لیٹ گیا میں صبح جلدی اٹھنے کا آدھی ہوں ساڑھے چار بجے قریب اٹھا تو دیکھا کہ جان محمد غائب ہے سات بجے پتا چلا کہ شمیم بھی اپنے فلیٹ میں نہیں ہے کہیں غائب ہو گئی ہے بائے ہو گئی ہے بائے ہو گئی ہے